ویلکم ٹو ٹیکنیکل شیزا اور آج میں آپ کو تنویر بھائی کی ایک ویڈیو دکھانے جا رہی ہوں جس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی عورت تھی جو ان کو تنگ کر رہی تھی اور انہیں کی زبانی سن لیتے ہیں انہوں نے کیا بولا ہے اچھا ویڈیو کو تھوڑا سا آگے کر رہا ہوں میں آپ میں سے کسی کا مسئلہ کرنا چاہ رہا ہوں ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد بیل بچتی ہے تنویر بھائی سے ملاقات کرنی ہے میں یہاں پر لوگوں کے مسئلہ مسئلہ کر رہا ہوں میرے پاس کئی چینل آئے ہوتے ہیں میں آپ میں سے کسی کا مسئلہ کر رہا ہوتا ہوں اب دیکھا جائے تو وہ کہے تو بلکل ٹھیک رہے ہیں کہ واقعی وہ کسی نہ کسی کا مسئلہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی possible نہیں ہے کہ وہ تمام لوگوں کے مسئلہ کر دیں اور یہ بھی possible نہیں ہے کہ وہ آپ سب ہی لوگوں کا جو ہے وہ ریپلائی بیک وقت دے سکے اور اسی کے مطابق جو ہے ان کی ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹ بھی تھی اور ایک اور چھوٹی سی جو ہے نا ان کی شکایت بھی تھی جس کو ماغ جا کے دیکھ لیتے ہیں بار بار بلے بجلی ہیں کبھی لڑکا آرہے کبھی لڑکی آرہی آج کوئی خاتون آئی ہے وہ ہمارے گھر میں تین سے چار بار آ چکی ہے اور میں نے ان کو صاف منہ گیا ہے اپنے گھرونوں کو بول کر کہ میں آپ سے نہیں مل ہوں کیوں نہیں مل ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر اپوائنٹ من کے آپ آئی ہیں بغیر بتائے آپ آئی ہیں کیوں آئی ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ میں پارج بیٹھا ہوں آج وہ بڑی تمیزی کر کے لئے ہیں میں نے بابی کو کہا میں نے کہا آپ ان کو سنا دی اور گھر سے باہ نکالتی اس طرح کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے گھر کسی کی گھر میں جا کے بتمیزی کرنے کا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خاتون آج آئی ہیں اور بڑی بتمیزی گھر کے گئی ہیں ان کو نہ شور کی طرف سے اجازت ہے نہ بائیوں کی طرف سے اجازت ہے نہ والد کی طرف سے اجازت ہے چھپ چھپا گئی ہے یوٹیوب کا چینل چلا رہی ہے اور آج بھی گھر میں جھوٹ بول کے آئی ہے کہ میں کسی کام سے جا رہی ہوں کام کے بہانے یہ میرے گھر پہ آئے اور میں ان سے مل ہوں کیا اخلاقیات اس ب آپ کی اجازت دیتا ہے کہ ایک ایسی خاتون جو گھر میں جھوٹ بولے کہ میں کہیں اور جا رہی ہوں وہ اور میرے گھر پہ آئے اور میں اس سے ملاقات کروں ایسی خواتین سے میں کبھی بھی نہیں ملتا ہوں اور جن سے ملتا بھی ہوں تو ان کو میں صاحب کہتا ہوں جن کو ٹائم بھی دیا ہوتا ہے کہ ساتھ آپ کا یا تو والے صاحب ہوں آپ کے یا شہر ہو یا جوان بیٹا ہو یا بھائی ہو بچے ساتھ میں ہوں گے تو بھی میں ملکات نہیں کروں گا ساتھ میں کوئی بھی محرم رشتہ آپ کا ہوگا جوان ی یا بڑی عمر کا ہوگا تو ہی ملکات ہوگی اور وہ بھی اپوائنمنٹ کے بعد ہوگی اس طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی چھوٹے بچے کو عورت لے کے میرے گھر پہ آ جائے اس بات کی اجازت میرا اپنا ضمیر نہیں دے رہا ہے اور جلی رہے یہاں پہ خواہ دیتا ہے طریقے سے رکھ سکوں تو اب وہ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جو میرا چینل ہے ٹیکنیکل شیزہ یہ میں نے خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے بنایا آپ خواتین کے لیے بنایا ہے کہ جن کے گھر میں یہ اجازت ہے کہ آپ یوٹیوب چلا لو لیکن ان کو اس چیز تے منع کیا جاتا ہے کہ آپ نے نامحرم سے بات نہیں کرنی ہے مجھے بھی منع کیا جاتا ہے کہ آپ نے نامحرم سے بات نہیں کرنی اور میں نہیں کرتی ہوں لیکن ہاں بہت ساری آپ کو جو ہیں پروبلمز آ جاتی ہیں جس میں آپ کو وہ پھر نامحرم سے بات کرنی پڑ جاتی ہے تو اب آپ کو وہ پروبلم نہیں آئے گی کیونکہ میں آپ کے لئے آویلیبل ہوں اور آپ جس ٹائم پہ چاہیں جب چاہیں آپ مجھے میسیج کر سکتے ہو آپ مجھے انسٹا پہ کنیکٹ کر سکتے ہو اگر آپ عورت ہو آپ مجھے صرف ایک وائس میسیج بھیج ہوگے تو میں آپ کو نمبر اپنا دے سکتی ہوں اور جو جتنی بھی عورتے ہیں وہ مجھ سے جس وقت چاہیں گے کنیکٹ کر سکتے ہیں میں ان کا انشاءاللہ ایشو لازمی سولف کر کے ان کو دوں گی اور آپ کو بلکل بھی ٹینشن لینے والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ آپ بھی ایک عورت ہے اور میں بھی ایک عورت ہے اور میں آپ کا ایشو سولف کر کے دوں گی اور آپ چاہ کے میرے چینل پہ جو ہے الگ الگ ویڈیوز دیکھ سکتے ہو میں نے کافی زیادہ ایشوز ان کو سولف کر بھی دیا ہوئے تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے take care اور بلکل بھی تنویر بھائی کے لیے کوئی disrespect والی یا کوئی بری بات نہیں ہے وہ اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے اگر وہ کسی نامحرم سے بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے یہ سن کے میرے دل میں ان کے لیے اور بھی عزت بھڑ گئی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے تو آئندہ سے آپ جتنی بھی بہنیں ہو وہ میرے سے connect کر سکتی ہو اور میرے چینل پر آ کر آپ میرے سے ہلپ مارک سکتی ہو میں چلے ضرور آپ کا حیشو صورت کر کے دوں گی